بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سنا دیکھا کہ جنرل قاسم سلمانی جو کہ ایرانی پاسدران انقلاب کے سربراہ تھے کمانڈر تھے وہ امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں اچھا وہ بہت بڑا نام تھے no doubt کچھ نام اس طرح سے ہوتا ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ انڈویجولز ناگزیر ہوتے ہیں ملکوں کے لیے لیکن کچھ انڈویجولز امپارٹنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں no doubt اب ظاہر ہے آپ میں سے کتنے یا ہم میں سے کتنے لوگ ایران کے آرمی چیف کا نام جانتے ہیں نہیں جانتے نا لیکن آپ بچے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ قاسم سلمانی کا نام ضرور جانتا تھا وہ جنرل قاسم سلمانی کے نام سے واقف تھا کیوں ایران میں جنرل قاسم سلمانی کو ایک ہیرو کے طور پر تصور کیا جاتا تھا وہ ایران کے ایک ہیرو مانے جاتے تھے اس کے علاوہ وہ پورے ورڈ میں مشہور جنرل قاسم سلمانی کون تھے جنرل قاسم سلیمانی جب یہ ایران عراق وار ہو رہی تھی اس وقت اس نے ایران کی میلٹری کو جوائن کیا بہتی چھوٹی عمر میں جوائن کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کو صرف چھ مہینے کی ٹریننگ دے کے جناب وہ اتنے انتھوزیاسٹک تھے کہ ان کو بارڈر پہ بھیج دیا گیا اچھا جب وہ بارڈر پہ گئے وہاں سے وہ انہوں نے نام کمایا وہاں سے وہ انہوں نے جوہر دکھائے اپنی لڑائی کے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سیریا کی وار سیریا کی وار میں وہ اس وقت سیریا کے صدر بشار الاسد کی مدد کو پہنچے کہ جب وہ بالکل ہار کے قریب سے شکست کے دہانے پہ تھے جنرل قاسم سلیمانی نے سیریا کی وار میں جب انٹرفیر کیا جب سیریا کی وار میں گئے تو وہ جنرل اپنا بشار الاسد کی دعوت پہ تو جنگ کا پانسہ پلٹ گیا یعنی النصرہ فرنٹ ہو یا کوئی اور ہو شکست فاش دے دی اس کے بعد آپ آ جائیں عراق میں عراق میں وہ دائش وہ آئی ایس آئی ایس جس کو امریکن ہی کنٹرول کر پا رہا تھا جنرل قاسم سلیمانی جب اس دائش کے خلاف لڑے اور امریکن فورسز کی یوں سمجھ لیں کہ کولیبوریشن میں لڑے اس وقت جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور دائش کو مو کی کھانی پڑی الکیدہ کو مو کی کھانی پڑی جنرل قاسم سلیمانی کے پاس یوں سمجھ لیں کہ فرائز جس طرح سے امریکہ کا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں اس کے مفادات کا حفاظت کرنا اس طرح سے ایران کی باہر کی دنیا میں مفادات کی حفاظت کرنا وہ ایک بہت بڑے سٹریٹیجی میکر تھے وہ بہت ایک سٹریٹیجیک پلاننگ کیا کرتے تھے آپ نے اکثر و بیشتر ان کی فوٹوز اور ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جناب وہ نیچے بیچ کے کچھ نکچ نقشوں پہ کاغذ پہ کھینچ رہے ہوتے تھے وہ لائنیں لگا رہے ہوتے تھے وہ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے تھے وہ بینیت دا سرفیس اکثر و بیشتر رہتے کوئی بیس سال سے یعنی انیس سو اٹھانوے سے وہ جناب پاسدرانے انقلاب کے سربراہ بنے کمانڈر بنے ریولوشنری گارڈ اور اس کی خاص طور پہ جو القدس فورس تھی پاسدرانے انقلاب کی جو القدس فورس جو سیکشن تھا اس کے وہ سربراہ تھے اچھا یہ کو انیس سو اٹھانوے سے بنے بیس سالوں سے امریکہ اور اسرائیل اس کو جنرل قاسم سلمانی کو ہٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے وہ متعدد حملوں میں بچ گئے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ دوہزار چھے میں ایک حملہ ہوا جناب بتایا گیا وہ اس میں جام بھاک ہو گئے اس میں بچ گئے دوہزار نو میں ہوا اس میں بچ گئے دوہزار بارہ میں ہوا اس میں بچ گئے دوہزار پندرہ میں ہوا کہا گیا کہ جناب اس میں وہ بالکل ہی جام بھاک ہو گئے تو اس کے ادھر ادھر کی بات نہیں اس میں بچ گئے بھر اب ایران نے خوی اس کی اپنا تصدیق کر دی ہے ان کی وفات کی جاب حق ہونے کی لیکن اب مسئلہ یہ ہے خدا پہلے آپ آجائیں امریکہ پہ خدا آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ جو اب آج آپ نے خود آپ نے بھی سوشل میڈیا دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا باقی تمام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تک تمام پوری دنیا میں جو ٹاپ موسٹرنڈ ہیں وہ جناب سلمانی کاسم سلمانی اس قسم کے پاسداران انقلاب ورڈ وار تھری اس طرح کے وہ ٹرینڈ چال رہے ہیں خود امریکہ میں ٹرمپ کی جناب امپیچمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جب امپیچمنٹ ہو رہی تھی کن کی بل کلنٹن کی انہوں نے اراک پہ حملہ کر دیا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کی چونکہ امپیچمنٹ کا پراسس جو کہ ہاؤس آف رپیزنٹیو میں شروع ہو گیا ہے شروع ہو چکا ہے اس میں تو اب وہ سینٹ میں ہو نہ ہو وہ اور بات لیکن اس امپیچمنٹ سے توجہ ہٹانے کیلئے چونکہ یاد رکھیے کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہو یا نہ ہو کامیاب ہو یا نہ ہو الیکشن میں امپیچمنٹ کے پراسس کا رہنا یا الیکشن سے پہلے تک رہنا یہ اس کے لئے انتہائی نقصان دے ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے صدور وہ ہو چکا ہے کہ بھائی جب امپیچمنٹ اس کی ہو رہی تھی بل کلنٹن کی تو اس نے عراق پہ حملہ کر دیا اور یہ آج کے ان کے اخبارات میں بھی آج کی کٹنگ بھی آج بھی لگائی ہیں جو اس وقت لگی تھی اب نینسی پلوسی نے کہا جو کہ ہاؤس آف رپیزنٹیٹیو کی سپیکر ہیں انہیں کہا کہ جی ٹرمپ صاحب نے یہ حملہ کرنے سے پہلے عراق کی سرزمین پر حملہ کرنے سے پہلے کانگریس سے اجازت نہیں لی ان کے آئین میں قانون میں ہے کہ کوئی بھی اگر باہر کی وار ہوگی تو وہ کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی وہ بہت ضروری ہے ایک دفعہ پہلے بھی عراق وار میں بھی کانگریس کی اجازت نہیں لی گئی تھی یوین کی بھی قراردادوں کو بالکل نگلیٹ کر دیا گیا تھا اب آج آئیے آپ عراق پہ عراق کے خود وزیراعظم جو ہیں جو چیف اگزیکٹیو ہیں انہیں کہا ہماری ساورنٹی کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے ان کے وہ جو مہدی آل مہندس تھے ان کے ایک برگیڈ کے عراقی ملیشیا کے وہ سربراہ تھے وہ بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں وہ بھی اس حملے میں جام بہاک ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ساورنٹی بھی وائلیٹ ہوئی ہے امریکہ نے عراقی ساورنٹی وائلیٹ کی ہے اور چونکہ وہ عراق کی اپنی دعوت پہ تھے یا ان کے مہمان تھے یا جس طریقے سے بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں گئے تھے جو بھی ہے اب ایک اور بات ایران کے سپریم لیڈر نے بھی کہا ہے بہت سخت ٹوئیٹ کی ہے حسن روحانی جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی بہت سخت ٹوئیٹ کی ہے باقی ان کے جو سارے اچھا خود امریکہ کے جو سینیٹر کچھ ہیں جو ریپبلیکن کے جو ڈیموکریٹس کے سینیٹرز ہیں وہ بھی بہت خطرناک اب جیسے ٹرمپ نے امریکہ کا جھنڈا ٹوئیٹ کیا نا اور جناب بعد میں کہا کہ ہم نے تو حفاظت کیلئے کیا ہے اور ہم نے امریکنز کو محفوظ کیا ہے اور ہم محفوظ کریں گے اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے لیکن وہاں کے سینیٹرز وہاں کے ایکس ملٹری اوفیشلز وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے ہمارے لیے خدشات اور تحفظات اور زیادہ باڑھ گئے ہیں آج سے ہم غیر محفوظ زیادہ ہو گئے ہیں ظاہر ہے جب کہ ہی آپ آگ لگائیں گے اس طرح کے فیگرز کو ہٹ کریں گے اور دوسروں کی ساورنٹی کو وائلیٹ کریں گے تو پھر تو ڈیفینٹلی آپ کو بھی خدشات ہوں گے آپ کو بھی تو اس کے بعد آپ غیر محفوظ تصور ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے شہریوں کو بھی خدشات اور آپ کے شہریوں کو بھی خطرہ ہوگا تو ظاہر ہے اب خطے کی جو صورتحال ہے اب لوگ کیوں ٹرینڈ چلا رہے ہیں ورڈ وار تھرڈ اللہ معاف کرے کسی بھی اب یہ یہ جو خطہ ہے یہ بہت ہی خطرناک خطہ ہے میں یہ خطہ یہ کہہ رہا ہوں آلیڈی اسرائیل کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے عربوں کی بھی ایران کی خاص طور پہ پاک انڈیا کی ٹینشن ہے اور پاکستان اسرائیل کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اسی طریقے سے یہ جو خطہ ہے نا پورے کا پورا یہ صرف مشرق وستہ نہیں ہے خطہ یہ اللہ معاف کرے اس طرح کی جنگ یہ افغانستان ہو گیا یہ میڈلیسٹ ہو گیا یہ ایشیا ہو گیا ساؤت ایشیا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھائیڈ ورڈ وار ہوگی نا خدا نہ خاصتہ ایسا اگر ہوا اگر ہوا خدا نہ خاصتہ تو کسی دو ملکوں کے درمیان یہ وار نہیں رہے گی کیونکہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ یمن بھی انوال وہ سعودی عرب بھی انوال وہ پھر پورا میڈلیسٹ وہ اسرائیل بھی انوال وہ ایران اراک بھی انوال ہو جائیں گے وہ پاکستان انڈیا یہ سارے یہ افغانستان تو یہ ایک بہت بڑا تو جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے حماقت کی ہے اور جس طریقے سے ان کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اس کا ریونج لیا جائے گا اب وہ دیکھیں کہ وہ انتقامی کاروائی کس طرح سے کرتے ہیں وہ ریٹیلی ایٹ کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ سیچوئیشن کو ایسکلیٹ کر دیا ہے کاسم سلمانی کو امریکہ نے ہٹ کر کے امریکہ کے امریکہ کے لئے کاسم سلمانی ایک ڈراؤنہ خواب تھا امریکہ کے لیے قاسم سلمانی ایک ہوا تھا امریکہ کو باہر کی دنیا یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس خطے میں امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب اور امریکہ کی میدے حرام کرنے والا تھا قاسم سلمانی اور اس نے جس طریقے سے ایران کے مفادات اور پورے خطے میں اس کی قدم جمعے اب ظاہر ہے ایک ہوتا ہے کہ اس کی چیز کی ہوتی ہے سمبالک امپورٹنس وہ بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی ملک کسی کے ایک انڈویجول کے جانے سے اس طریقے سے ڈوب جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے میں نہیں سمجھتا بے شک ایران تو بھی بہت بڑی خطے کی پاور ہے بے شک وہ کوئی ملک بھی ہو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو کیونکہ جب انڈویجول ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے وہ سٹریٹیجیک لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں لیکن جب وہ جاتے ہیں تو اپنے اب اس کے بعد جو بریگیڈیر جنرل اسمائیل خانی کو منتخب کیا گیا ہے اور لگایا گیا ہے پاسدران انقلاب کا سربراہ تو پھر دیفینٹلی جو ان سے پہلے بھی تھے وہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کا بھی سٹریٹمنٹ ہے کہ جی اس کا بہت زیادہ خامیازہ بھگتنا پڑے گا امریکہ کو تو اب دیکھیں ہمیں سب کو دعا کرنی شاہیے کہ اللہ کرے کہ خطے کا امن بحال رہے اللہ کرے اس طرح کی ہماکتے نہ ہوں اللہ کرے خداون کریم امن امن اس خطے میں لائے سب کی خیر ہو کیونکہ جب جنگ کے شولے ہوتے ہیں تو پھر یہ وہ ٹریڈیشنل وار نہیں ہے اس کا نہ زمانہ ہے نہ اس کا رواج ہے نہ ٹریڈیشنل وار کا آج کل وقت ہے یہ پھر اٹامک وار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے آمین